ملک بار میں وسیع پیمانے پر لانگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر اصد عمر کی زیر صدارت ان سی او سی کا اجلاس ہوا اجلاس میں چاروں صوبوں کے چیف سیکٹریز نے بزریا ویڈیو لنک شرکت کی اجلاس میں کرونا ایس او پیز پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے پابندیاں سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اجلاس میں کرونا کیسز کی صورتحال پر تفتیش کا اظہار کیا گیا اجلاس میں ملک بار میں وسیع پیمانے پر لانگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ان سی او سی کا اجلاس میں کرونا سے شدید متاثر علاقوں میں سخت اقتماد کیے جائیں گے ہائی رسک شہروں سے نگلو حمل محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ملک بار میں ہنگامی صورتحال کے علاوہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی کرونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز سخت کر دی گئی اور اس پر کمیشنل پبندیاں رات آٹھ بجے بند کرنے کی حدایت جاری کر دی گئی ہر قسم کی انڈور ڈائننگ پر بھی پبندی لگا دی گئی ایس او پیز کے فیصلے کے مطابق کھانا پارسل میں لے کر جانے کی اجازت ہوگی تمام تفریح پارکس بھی بند کر دی گئے ریل گاریوں میں ستر فیصل سوارییں بٹھانے کی اجازت ہوگی شہروں کے درمیان ٹرانسپورٹ پچاس فیصل سواریوں کے ساتھ جاری رہے گی بند مقامات پر ہونے والے تمام ثقافتی مذہبی اور مسیح کی پروگرام پر پبندی آئیت کر دی گئی سینما اور مزارات مکمل طور پر بند رہیں گے ایس او پیز کے ساتھ تین سو فرات کے آؤٹڈور اجتماعات کی اجازت ہوگی جبکہ تقریب کا دورانیہ دو گھنڈے پر مجتمل ہوگا ملک بار کی عدالتوں میں لوگوں کی عام درفت کم رہے گی سرکاریوں نے جیداروں میں پچاس فیصد عملہ کام کرنے کی اجازت ملے گی سیاہی مقامات پر داہلے کے لیے مخصوصی انٹری پوائنٹس بنانے جائے گے ملک بار میں ہفتے میں دو دن کاروبار سرگرمیاں باندھ رہیں گی کاروبار باندھ کرنے کے لیے دو دن کا تو ان کا فیصلہ صوبہ کرے گا صوبہ پنجاب اس کے علاوہ تعلیمی داروں کی مزید پندش سے مطلق فیصلہ چوبیس مارج کو ہوگا واضح رہے کہ پاکستان میں چوبیس گھنڈے کے دوران کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کی شرح آٹھ اشاریہ چار فیصد ہو گئی ہے کرونا وارس نے ایک دن میں مزید بیس جان جان بحق ہو گئے